بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین دوبارہ بات کریں گے گجر خان کے موزہ متحیال بائی خان پنڈوڑ میں جو غیر قنونی ہاؤزنگ سوسائٹی ہے جس کا نام نیو میٹرو سٹی ہے اس کے اوپر کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ نیو میٹرو سٹی کے حوالے سے پہلے دن سے ہمارا یہی سٹانس تھا کہ یہ غیر قنونی اور اس کے بعد رالپینی ڈولمنٹ اتھولٹی حرکت میں آئی اور اس کے بعد اسسسٹنٹ کمیشنر صدر بھی حرکت میں آئے تھے لیکن آج پروگرام میں میں آپ کو کچھ چیزیں بتاؤں گا میرے خلاف جو پٹوہار پریس کلپ کے حوالے سے میں نے کچھ بتایا تھا اور اس کے بعد انہیں ایک پریس ریلیز جاری کی اور یہ کہا جی کہ الزامات کے ثبوت مانگیں گے ہم ایف آئی اے سائبر کرائم سیل میں جائیں گے ہم نیشنرل پریس کلپ میں جائیں گے آج میں وہ ثبوت چلاوں گا جو پٹوہار پریس کلپ کے جنرل سیکٹری ہے زرین خان ان کی زبانی وہ ثبوت چلاوں گا کہ ایک جنرل سیکٹری اس تک کیا بات پہنچی اس کو جب کلو ملا تو وہ کیا کہہ رہا ہے ایک تو ان کا میں وائس نوٹ آپ کو سناؤں گا اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ نیو میٹرو سٹی جو ملک ریاض کے نواسے بلال بشیر ملک کی ہے اس حوالے سے پیمرہ نے بھی ایک نوٹفکیشن جاری کر دیا ہے لیکن آپ کو یہاں پہ ایک بات بتائیں کہ آج کل تھانا گجر خان کا جو سب انسپیکٹر ہے وہ تو چلے وہاں سے مستفید ہوتا تھا اب تھانا گجر خان کا ایک ڈی ایف سی بھی وہاں سے مستفید ہونا شروع ہو چکا ہے اس حوالے سے بھی آپ کو بات بتائیں گے لیکن آپ کو ایک بات اور اہم جو بات بتائیں آپ کسی پولیس والے سے بھی پوچھ لیجئے گا کہ جب کسی شخص کے خلاف مقدمہ درج ہوتا ہے مقدمہ درج ہونے کے بعد اس کو اشتہاری قرار دیا جاتا ہے یا کروایا جاتا ہے عدالت سے اس کے بعد اس کا جو کارڈ آئی ڈی کارڈ نمبر ہے وہ آئی بی ایم ایس ایک ایف ای ای کا سسٹم ہے وہاں پہ دے دیا جاتا ہے تاں کہ یہ ملزم بیرون ملک سفر نہ کر سکے لیکن حیرت اس بات پہ ہوئی کہ نیو میٹرل سٹی کے جو مالک ہیں بلال بشیر ملک ان کے خلاف بائیس جولائی دوزار بائیس کو مقدمہ نمبر سات سو چھہتر درج ہوتا ہے رالپنڈی ڈیولیمنٹ آثارٹی کے ایک انسپیکٹر محمد تاری کی مقدمہ درج کرواتا ہے لیکن اس کے باوجود اطلاع یہ مصول ہو رہی ہے کہ نیو میٹرل سٹی کی جو مالک ہیں بلال بشیر ملک وہ بیرون ملک پہنچ چکے ہیں اور مجھے تو حیرت یہ ہوئی کہ اگر یہ کوئی عام ملزم ہوتا تو رالپنڈی پولیس اس کو ائرپورٹ سے ہی باہر نہ جانے دیتی لیکن چونکہ یہ ملزم بااثر ہے یہ ملک ریاس کا نواسہ ہے ملک ریاس کا نام بھی بدنام کر رہا ہے اور اس کے علاوہ اس ملزم نے پولیس سمید رالپنڈی ڈیولیمنٹ آثارٹی کو بھی خرید لیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک دن یہی سوسائٹی غیر قانونی ہوتی ہے اور چوبیس گھنٹوں کے اندر اس سوسائٹی کا لی آؤٹ پلین اپروف کر دیا جاتا ہے دیگر کئی سینکڑو سوسائٹی جن کے اپلیکیشنز رالپنڈی ڈیولیمنٹ آثارٹی کے آفس میں پڑھی ہیں لیکن وہاں پہ جو ڈیریکٹر ہیں سمی اللہ نیازی یہ سمی اللہ نیازی وہ ہیں جن کے خلاف انڈی کرپشن نے بھی مقدمہ درج کیا ان کے خلاف اور کئی انکوارییں جاری ہیں لیکن موبائنہ طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ پانچ کروڑ پیار لے کے سمی اللہ نیازی صاحب کا نام گونج رہا ہے انہوں نے لے آؤٹ پلین اپروف کیا اب ایک جو دیگر سوسائٹیز ہیں ان کا جب فائل جاتی ہے رالپنڈی ڈیولیمنٹ آثارٹی میں تو یہ ریونیو آفس کو بھیجتے ہی نہیں ہے مجھے تو حیرت اس بات پہ ہی کہ نیو میٹرو سٹی رات و رات اس کی فائل ریونیو ڈیپارٹمنٹ میں بھیجی گی رات و رات ریونیو ڈیپارٹمنٹ سے ریپلائے آ گیا اور انہوں نے اس کا لے آؤٹ پلین اپروف کر دیا لیکن پیمرہ کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ پیمرہ نے ایک نوٹفکیشن جاری کیا ہے کہ یہ جو غیر کنونی ہاؤزنگ سوسائٹی ہے نیو میٹرو سٹی اس کی جو ایڈویٹیزمنٹ ہے مختلف ٹی وی چینلز میں کیونکہ اس طرح کے جو لوگ جب مارکیٹ میں آتے ہیں تو یہ عوام کا پیسہ اٹھاتے ہیں اور انہی پیسوں سے یہ جگہ پر چیز کرتے ہیں اس کے بعد اداروں میں بھی پیسے دیتے ہیں پھر یہ جا کے انو سی لیتے ہیں جو نیو میٹرو سٹی کی انتظامیہ ہے یعنی کہ اس کے جو مالک ہیں بلال بشیر ملک اور جو کنٹری ہیڈ ہے زراؤن مسعود انہیں نے ٹی وی چینلز پہ بھی اشتہار دیئے اس کے بعد پیمرہ کہتے ہیں کہ دیر آئے درست آئے پیمرہ کی ذرا آنکھ لیٹ کھلتی ہے کیونکہ کوئی سیاسی بیانبازی ہو تو اس میں پیمرہ جاگ جاتا ہے لیکن اس طرح کی جو غیر کنونی ہاؤزنگ سوسائٹیز ہوں ان میں پیمرہ جاگتا نہیں ہے اس کو دیر سے اس کی آنکھ کھلتی ہے پیمرہ نے جو نوٹفکیشن جاری کی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ نیو میٹرو سٹی کی جو اشتہار چلائے جا رہے ہیں یہ غیر کنونی ہاؤزنگ سوسائٹی ہے اس کے پاس رالپنڈی ڈیولمنٹ آتھالٹی کا نو سی نہیں ہے یہ اب پیمرہ کا نوٹفکیشن دیکھ رہے ہیں اس میں لہور ہائی کورٹ کا بھی ذکر ہے جس میں یہ کہا گیا ہے لہور ہائی کورٹ نے اپنے ڈیسین میں کہا گیا ہے کہ غیر کنونی سوسائٹیز کے اشتہارات چلانے پر سخت پابندی ہے اس کے علاوہ پیمرہ نے نیو میٹرو سٹی کے اشتہار چلانے پر ان تمام چینلز کو بھی نوٹسز جاری کی ہیں اور یہ کہا ہے کہ اگر دوبارہ نیو میٹرو سٹی کے اشتہار چلائے گے تو آپ کا لیسنس منصوب کیا جائے گا یا آپ پر جرمانہ آئیت کیا جائے گا اس کے علاوہ پیمرہ نے یہ بھی کہا ہے لہور ہائی کورٹ کا ذکر کیا ہے کہ لہور ہائی کورٹ نے ایک ڈیسین دیا تھا کہ کوئی بھی ہاؤزنگ سوسائٹی کسی کو اشتہار دے گی کسی ٹی وی چینل پر تو وہ اشتہار کے ساتھ اپنا نو سی نمبر لکھے گی کہ اس کو نو سی نمبر ملا ہے لیکن اب پیمرہ نے نوٹسز جاری کر دیا ہے جب یہ نیو میٹرو سٹی جو غیر کنونی ہے یہ اربو روپیا مارکیٹ سے اٹھا چکے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جسا میں نے بتایا کہ بلال بشیر ملک وہ بیرون ملک ہیں ذرائح میں اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں لیکن ایک عام شخص کے خلاف جب مقدمہ در جوتا ہے تو وہ باہر نہیں جا سکتا یہ اتنا باثر ہے کہ یہ بہ آسانی لہور سے گیا یا اسلام آباد سے گیا یہ بیرون ملک جا چکے ہیں بلال بشیر ملک بھی اس مقدمے میں نامزد ہے ساتھ سچیتر بٹا بائیس میں زرون مسعود بھی نامزد ہے شرجیل بھی اور عمر شہزاد بھی ابھی تک پولیس نے ان کو گرفتار نہیں کیا گرفتار نہ کرنے کی وجہ آپ کو میں بتاتا ہوں کہ مبینہ طور پر جو مقدمے کے تفتیشی ہیں علی عصد ابوبکر انہوں نے دو کروڑ پیال لیا اور یہاں سے فائلیں لی گئیں اس کے علاوہ جو سابق ایسے چوتھے گجر خان کے انہوں نے اپنے والد محترم چودر تجمل کے نام سے فائل لی دیگر اور کئی حلکار ہیں انہوں نے فائلیں یہاں سے لی ہیں وہ فائلیں مفت لی ہیں یا پیسوں کی لی ہیں یہ بات کی بات ہے لیکن فائلیں انہوں نے لی ہیں پھر نیو میٹرو سٹی کا ایک ایونٹ ہوتا ہے وہاں پہ پولیس ان کو پروٹوکول دیتی ہے وہ ویڈیوز بھی ہم نے چلائیں لیکن اس کے بعد ہم نے پٹہار پریس کلپ کیونکہ جب بھی کوئی غیر کنونین کام ہوتا ہے تو صحافی برادری فوری طور پر آواز بلند کرتی ہے یہ گجر خان یا پٹہار پریس کلپ کے وہ صحافی ہیں کہ جو نیو میٹرو سٹی کے فائلیں بھی فروخت کر رہے ہیں ان کے ڈیلرز بھی بنے ہوئے ہیں لیکن جب ہم نے پروگرام کیا تو پٹہار پریس کلپ کے سیکٹری صدر کی ذریعہ دارت ایک ہی جلاس ہوا اور اس پہ انہوں نے یہ کہا ہم تاہر نصیر یوٹیوبر کے اقلاف ایف آئی اے سائبر کرائم سیل میں جائیں گے نیشنل پریس کلپ میں جائیں گے ہمیں ثبوت دیں اب ان کا جو ثبوت ہے یہ زرین خان ہے پٹہار پریس کلپ کے سیکٹری انہوں نے کیا وائس نوٹ کیا ہے کہ یہ سنیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پٹہار پریس کلپ نے ساتھیوں کے حال ہے ٹھیک ہو زرین خان جنرل سیکٹری پٹہار پریس کلپ بول رہے ہیں جس طرح شہزاد کرشید صاحب نے ایک کا اپنا بیان جاری کی تاڑیو بیان گروپ پیچر وہ غالباً اس طرح ہے کہ جہاں لورتو ایک یوٹیوبر نے بیان دیتا کہ دو کروڑ روپے نہ اس سلسلے چھے کرشید صاحب دو تین دفعہ میں نے کہا جی کہ تُساں پٹہار پریس کلپ نیپ لیٹ فارموں پر اپنا بیان جاری کرو اور اس نے جواب دیو تے میں اپنے صدر صاحب نے ابھی گل کیتی سی کہ ایساں کو ایک جلاس پلا لگی ہے جس نیچے ایساں نے کچھ ساتھی جڑے آمنا چانے وہ آکے اپنے بیان رکارٹ کرا دینا کہ اس نیچے کتنی سچائی ہے اور کتنی چوٹ ہے آئے میری کرشید صاحب نے گل ہوئی سی پھر وہ تھوڑی جی ڈیلے ہوئی گی اس گلی چکوں نے میں تقدیر نہ کر سکیا وہ پھر آج کرشید صاحب پھر فون کیتا جی کہ تُساں بیان جاری نہیں کیتا تو میں انہوں نے کہا میں کرشید صاحب گلی ہے کہ اس طرح ہمیں کی کسے پاس ہو اور بھی کوئی کلو ملیا کہ پٹھوار پریس کلب نے تعمیر و ترقی واسطہ ہے یا کس چیز واسطہ ہے کسے جڑے نہ کچھ پیمٹ جڑی نہ انہوں نے جاری کی تھی یہ وہ منیو کنفرم ہونڈ دیو میں جڑے نہ میں اور صدر مقبر باباسی نل ٹیم رکھنے پہ ہیں اس نلل اج کرنے ٹیم ہے تاں کہ اس نے کل کنفرم کر لگی ہے کہ واقعی اس کوئی اس طرح کی کوئی مون جڑی ہے نہ دا سلا کرپ نے جاری کی تھی یا چیک دیتا یا نہیں دیتا یہ تو اس بندے کو کنفرم ہوسی جس دیتا اساں کو دیکھ گل خبر پوچھی ہے تو اس وجہ نہ لے لے اساں تھوڑے جی ڈیلے کرنے پہ وہ جو ہی ہویا تو انشاءاللہ دا ساں گے تو وہ پھر انہاں کہی جی تو ساں اپنے بیان جاری کرو پھر میں انہوں کہہ دیتا ہے ٹھیک ہے جی اساں پھر اتوارے راتی بھی ہو ساں پس بیٹھے رہے ہیں اساں پھر اتوارے کی جلاس بھلا لے لے ہیں اسے جلاس ہی چاپنا ہر بندہ موقع دے دا ہے جی کہ اساں اس گل نے جلے نہ حاکیچ نہ یا اساں گلٹی نہ اس گل نہ تو بس اتنی گل میں کرشی صاحب نہ لوہی تو بکایا دیکھو کس ہے پر فیلال الزام کو نہیں ہاں سونی سنائی گلہ نے یہ دیڑے وہ ہی اپنے ساڈے جڑے اپنے صافی بھائی نے پٹھوار پرس کلب نے وہ یہ گفتگو کرنے دینے کوئی حاک کی چند کوئی نہاک کی چند تمہیں گے چلو شک شبہ زڑا کم بڑھنا نظری گلے ساڑے کو لسٹیں مودہ ہے تو اساں نہ کم بڑھنا اپنی صفائی دینا انہوں نے اساں اربند کی قسم دنہ نہ دے سکڑے جس اپنی صفائی دینا ہے وہی اساں اجلاس پلالے ساں اساں اجلاس ہی چاہ جائے اپنی صفائی دے دے بکایا نالا خیر صلح اور اساں لگے یہاں اس نے نال میٹو والے نال کے اساں کی اس چیز نا بیان دین کے واقعی انہوں نے کوئی کسا نال پٹھوار پرس کلب نے نا پر یا پٹھوار پرس کلب نہیں تھا میر واس تھا یا کوئی کسی کسام نا کوئی اونا کسا نال کوئی لین دین تا نہیں کیتا لیٹ سال بس اتنی گل ہوئی کہ رشی صاحب نال تھا بس باقی دوست آپ نے اپنی جلیانا خیالات اور سوچ ویچار کر سکتے ہیں انشاءاللہ کوشش ہے ساڑی سنڈے الے دین توار الے دین ازاں اپنا کوئی اجلاس بھلای لگی ہے تاکہ یہ جلیانا یہ جلیانا مسئلہ کھڑا ہویا اس کی جلیانا سارے دوست آپ پسیش شیئر کری کنان اس کے لئے کی بہت بہت شکریہ جی ناظرین یہ وہ ثبوت تھا جس میں زرین خان خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے بھی کلو ملے ہے دس لاکھ رپیہ اچھا اس میں ایک نام لے گیا ہے مقرب عباسی کا مقرب عباسی صاحب کی بھی ایک اپنی ہسٹری ہے وہ بھی اخبارات کے شعبے سے منسلک رہے ہیں لیکن ان کے اوپر کل میں تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا اور کل کے پروگرام میں میں آپ کو تھانا گجر خان کا اس ڈی ایف سی کے متعلق بتاؤں گا کہ جو آج کل نیو میٹرو سٹی کے بلکل قریب ہوئے ہیں ان کے مالکان یا ان کے جو بھی کرتا درتا ہیں کیونکہ ان کے نیو میٹرو سٹی کے جو کرتا درتا ہمیں معلوم ہوئے ہیں مقرب عباسی معلوم ہوئے ہیں وہ ایک چیئرمن شیلہ جن کا نام اسمہیل ہے اور ایک اور ان کے لینڈ پروائیڈر ہیں دیگر اور بھی کئی ایسی باتیں ہیں کیونکہ اب کل کے پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ نیو میٹرو سٹی جہاں پہ ریلوے کا پل ہے وہاں پہ کیا کرنے جا رہی ہے اور اس کے لیے انہوں نے کن کن اداروں کو خریدنا شروع کر دیا ہے ابھی تک نیو میٹرو سٹی کے پاس این نو سینی ہے خدارہ ایک غیر کنونی ہاؤزنگ سوسائیٹی میں اپنی جمع پونجی مت لگائیں کل پھر آپ دربدر کی ٹھوکریں کھائیں گے اور پھر آپ آواز بلاند کریں گے جساں پراپٹی ڈیلرز نے بھی آواز بلاند کی کہ ایسی بیلٹنگ ہوئی ہے کہ سولہ سو پلارٹ بلال بشیر ملک نے اپنے چیزیتوں کو دیئے اور جو باقی پلارٹ تھے ستر ایسی پلارٹ وہ انہوں نے مختلف لوگوں کو دیئے اس حوالے سے بھی کچھ چیزیں ہمارے پاس آئی ہیں وہ بھی اب تک پہنچائیں گے اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے مذبان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ